موسیقی بہت افسوسناک خبر آپ کو اس وقت شیئر کرتے چلیں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عرشت شریف کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عرشت شریف کی شہادت کی اطلاعات ویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ عرشت شریف کر رہے ہیں موسیقی عرشت شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بات سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً نظامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دی اس صفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے وزیراعظم عمران خان سے جب ایک سوال کیا کہ جناب آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ آپ کو کچھ آپشنز دی گئی ہیں تو عمران خان نے کہا جی بالکل مجھے آپشنز دی گئی ہیں اور تین آپشنز دی گئی ہیں میں نے ان سے بڑا واضح پوچھا کیا آفر آپ کو کس نے دی عمران خان نے اس پہلی اپریل دو ہزار پائیس کی ایک سٹنگ وزیراعظم نے اس کا جواب دیا مجھے یہ تینوں آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئیں چھے سال میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی متعدد دورے کیے بیرون ملک ان کو بھی کافی سارے تحائف ملے میں متعدد بار یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتائیں گے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو پھلتے چھے سال میں کتنے توفے ملے انہوں نے اس قانون کے مطابق کتنے توفے توشہ خانہ میں جمع کرواے کتنی رقم ادا کی اور کتنے توفے رقم جمع کروا کے اپنے پاس رکھے ابھی تک اس پہ خاموشی ہے کوئی ایسا کام چاہے صابر شاکر صاحب ہوں چاہے عرشت شریف صاحب ہوں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا ان کے خلاف جو انہوں نے کوئی کیا ہی نہیں ہے اگر آپ گورنمنٹ نے اگر ویسے ہی ٹھان لی ہے کہ ان لوگوں کی زبان بندی کرنی ہے بات ہو سکتی ہے اور جو ڈارک شیڈوز اور ڈارک فورسز پیچھے سے بیٹھ کے کاروائیاں ڈالتی ہیں صحافیوں کے خلاف آپ بھی جس کا نشانہ بنے مطیولہ جان اس طرح کی کاروائیاں روٹنے میں آج کا جو ڈائریکشنز ہونریبل چیف جسس کی وہ ایک مضبط قدم ہے آٹھ اگس دوزار بائیس کو شواز گل کے اے آر وائی چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازہ بیان کی تمام مقادب فکر نے مضامت کی اور اسے ریڈ لائن کروس کرنے کے مترادف قرار دیا نو اگس کو انہیں گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اے آر وائی کے چیف ایک 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 آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شباز گل کی گرفتاری کے فورن بعد اماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے اہم خبر ہے ارشد شریف کا شہادت سے پہلے چودہ جولائے دو ہزار وائیس کو چیف جسٹس کو خط کچھ بے ایمان اناثر منگھڑت پوچداری مقدمات بنانا چاہتے ہیں خط میں انہوں نے لکھا کہ مجھے اغوا کر کے لا پتہ اور مارنا پر مارنا پیتنا چاہتے ہیں ارشد شریف نے خط میں یہ بھی لکھا کہ یہی منصوبہ بندی مبیرہ طور پر دیگر صحافیوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے صحافیوں میں عارف بھٹی عمران ریال سمیب راہیم شامل ہے دیکھئے اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ کسی کو میر جعفر کہیں میر صادق کہیں آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو زہری بات ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے یہ کم ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل سو فیس جھوٹ پر بنائے گیا نظریہ یار یہ مجھ سے نہ پوچھیں اس کا آپ جواب دے ریاست چور ہے میر جعفر کون ہے بتائیں نا تاریخ ہے نا میر جعفر کی تاریخ ہے نا آپ یہ بتائیں تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے میر جعفر ہیں اور پوری قوم کو بتائیں کون کون میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کرتا رہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سارے نام مزید بھی کھلیں گے تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے کیوں نہیں پکڑے گے مطیولہ جان آپ کے کیس میں کیوں نہیں پکڑے گئے لوگ اب سارے پہ جنہوں نے فائرنگ کی کیوں نہیں پکڑے گئے معلوم تو کریں کیا یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی سوال اٹھا تھا بند ہو جاتے ہیں ان کیسز میں کہاں چلی جاتی ہے یہ فوٹیج آپ کو نہیں پتا جو ان نو نو نے سب کو پتا ہے کون کیا کر رہے ہیں وہ کون تھا جس نے امران خان کے ایپسولوٹلی نوٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استقام پیدا کیا یہ جو آج قاتل اور مقتول کٹھو ہو گئے ہیں ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پر محدود رکھ رہے ہیں یہ فرد وائد کا فیصلہ نہیں تھا صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں تھا اس پر ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پر محدود کرنے سیاست سے باہر نکل لیں سر آئینہ شہباز شریف ہے پس آئینہ کوئی اور ہے سر آئینہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے پس آئینہ کوئی اور ہے سر آئینہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے پس آئینہ کوئی اور ہے سر آئینہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے پس آئینہ کوئی اور ہے اور جو عوام کی ریاضت نیم شب کو صبح نہ مل سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غاسب کوئی اور ہے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک کردارہ ہے کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے فوج کے اوپر کوئی تعمت لگاتا ہے تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان قائن دیتا ہے اسی طرح ادار کشی کی اجازت بھی پاکستان قائن نہیں دیتا اور اداروں کے اوپر خاص طور پر بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان قائن نہیں دیتا اور اس کے اس لاغ کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف تا ڈے نے کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ آف تا ڈے نے کرنی ہوتی ہے اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے آج سینیٹر آزم سواتی انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا اور ان کو جو زمانت دی ہے جج صاحب نے اس میں جو آرڈر لکھا اس میں بڑا واضح لکھا کہ کیا کسی فوج کے افسر یا کسی جوان سے رابطہ ہوا یا کسی نے بغاوت کی اور ان کا جرم کیا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو مبینہ جرم کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی تھی کہ آرمی چیپ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور عمران خان نے آج آزم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یہ سلوک کیا گیا سینیٹر کے ساتھ سوشل میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حالانکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے نامعلوم افراد آتے ہیں اٹھاتے ہیں لوگوں کو زدکوب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن چھوڑ جاتے ہیں ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا جنسی تشدد کیا گیا ان کے نازوک آزار کو الیکٹرک کرنٹ دیا گیا ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا نوجوان صحافی جمیل فاروقی کا ان کا قصور بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے کسٹوڈیل ٹوچر کے حوالے سے انہیں بھی پکڑا گیا برہنہ کیا گیا تشدد کیا گیا جمیل فاروقی کے اوپر صحافی پہ بھی کہ جب لڑائی لڑنی ہوتی ہے تو ہم آخری حد تک جا کے ان حصولوں پہ لڑتے ہیں